بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فرہت پوک ہاؤس جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے مزے مزے کے کھانے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیو مس نہ کر سکیں آج ہم سپیشل رمضان کے لیے بنا رہے ہیں فروڈ چارٹ جس کے لیے ہم نے بنانی ہے آلو بخارے کی چٹنی آلو بخارے جس کے لیے میں نے ایک پاو آلو بخارے لیے ہیں ہاف کپ چینلی ہے اور یہ والے مگ تین میں نے پانی کے بھارکے ڈال دیا ہے ساوس پین میں یہ اب اس میں میں آلو بخارہ ڈالوں گی یہ ہاف کپ چینلی پانی میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کو تیز آگ پر اُبال دوں گی جیسے ہی اُبال ہے اگر درمیانی آگ پر اس کو پکاؤں گی جب یہ آلو بخارہ اس کو دیکھوں گی جب یہ گھٹلی سے بلکل پھر ہم اس کو بند کر دیں گے چولا اور تھنڈا کریں گے روم ٹمپریجر پر اور گھٹلیاں نکال کر اس کو ہم پھر گرینڈ کریں گے جگ میں یہ ہم آلو خارے کے لیے سپیشل چٹنی بنائیں گے یہ دیکھیں اس میں بہت اچھا سا اوبال آگیا ہے اب اس کو میں درمیانی آنچ پر کر دوں گی جب یہ اچھے سے گر جائیں گے میں ان کو چیک کروں گے پھر میں اس کو بند کروں گی تھنڈا کروں گی اور گرینڈ کروں گی یہ دیکھیں ہمارے آلو خارے کی چٹنی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے گال گئے ہیں یہ دیکھیں گھٹلیاں خودی اس میں سے نکل رہی ہیں اب ہم اس کو چممہ سے چیک کریں گے تو یہ آسانی سے یہ گھٹلیاں نکل آئیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میاش ہو رہے ہیں اب میں اس کو تھنڈا کروں گی چولا میں نے بند کر دیا ہے تھنڈا کر کے اس کو میں گرینڈ کروں گی اور پھر ہم اس کو فروٹ چاٹ پر ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں میں نے ساری گھٹلیاں نکال لی ہیں یہ تھنڈی ہو چکی اب میں اسے جگ میں ڈال کر گرینڈ کروں گی بسم اللہ ساری گھٹلیاں جگہ موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ہماری یعلب کھارے کی چٹریں تیار ہو چکی ہے اس میں کوئی نمک میچ مسالہ کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے صرف چینی ڈال کر پکایا ہے کیوں کہ مجھے اس میں نیشنل چار ٹھٹ مسالے کا فلیور بہت پسند ہے اب میں نے یہ فروٹ لیا ہے اس میں میں نے چار سیب کاٹے ہیں ایک انار ہے اور ایک درجن کیلے ہیں اب میں اس میں یہ چٹلیں ڈالوں گی اور ٹیسٹ کے حساب سے نیشنل چاڑ مسالہ مکس کروں گی آپ نے اگر اسے سموسے پکوڑوں کے ساتھ کھانا ہے تو اپنے حساب سے اس میں چاڑ مسالہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے اسے زیادہ عرصے تک رکھنا ہے تو اس میں سرکہ اور یہ چاڑ مسالہ مکس کر کے رکھ سکتے ہیں پھر یہ خراب نہیں ہوگی بسم اللہ پھر رکھ forgot رکھ سکت быстрے شیط رکھ سکتے ہیں برجگ پھر我們的ążز رکھ سکتے ہیں برجگ پھر رکھ سکتے ہیں برجگ پھر дело ٹا بے رکھے برجگ می envolہ یہ دیکھیں ہماری بہت مزیدار فروٹ چاٹ تیار ہے اگر آپ یہ چٹنی سموسوں پکوڑوں کے ساتھ کھائیں گے تو اسی میں آپ نے چاٹ مسالہ مکس کر لینا ہے جتنا آپ نے زیادہ سپائسی کرنا ہے اسی سے آپ سے چاٹ مسالہ ڈال لیں اور یہ افطار میں آپ کھائیں انشاءاللہ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں اور اپنے گھر والوں کو بچوں کو بنا کر ضرور کھلائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہمیں ہر پریشانی اور ہر بیماری سے محفوظ رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ